اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سنہ کریم اور وائس آف سن کے پروگرام یہ سکسس سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں اور اس شو میں ہم بات کرتے ہیں ان انکہی کامیاب کہانیوں پر جو کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں آج ایک ایسی ہی کامیاب کہانی ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان ان کی کہانی سنیں گے انہیں کی زبانی اسلام علیکم ارسلان کیسے ہیں آپ اچھا ارسلان آپ سے جانیں گے آپ کی کہانی کیونکہ میں نے جیسے کہ اپنے ناظرین کو بتایا آپ کی زبانی تو آپ بتائیے کہ آپ کی سکسس پل جو سٹوری رہی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کیا نشیب و فراز دیکھے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پسٹو فال کے جو ہم لوگوں نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا تھا میں نے جیسے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت جو ہماری کنڈیشن تھی جو ہمارے حالات تھے وہ ایک تو میری فیملی کو پتا تھے اور میرے دوست یار تھے جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے ایک تو میرا اپنا حفظہ اور جذبہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا تھا تو اس چیز کو مدد نصر رکھتے ہوئے کہ خیر ہے کوئی بھی ڈاؤن سائزنگ آپ کو پتا ہے ہر حالات میں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں جب ہم لوگوں نے سٹارٹ اپ لیا تھا ہمارا بزنس بے شک چھوٹا تھا اس کی آمدان کم تھی اور ہمارا انویسمنٹ بھی گم تھا لیکن جب اس چیز پہ ہم لوگ گئے اور ہم نے سٹارٹ اپ لیا تو ہمیں پتا لگا کہ ہاں بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو بزنس کوئی بھی ہو اس کے دشواری پیش جاتی ہے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ہی پڑتی ہیں اچھ ارسلان یہ بھی آپ سے جاننا چاہیے کہ آپ کا جو بزنس آپ نے سٹارٹ کیا وہ کس قسم کا کی خصوص ہے جس کا کیا ہے ہمارا شکل کی شکل کیا ہے میرا جو سٹ اپ تھا وہ چھوٹا سر فرائز سرال تھا اگر ورشتر صورت 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 اللہ حالات میں بزار تو بہت شوٹا تھا میرے باہت بڑا تھا میرے بار سٹ اپ آٹ جات کی طرف مجھے انٹرست تھا شروع سے کہ بزنس کرنا ہے ٹھیک ہے جو میں گریجویشن کر کے نکلا میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ کئی جو بھیلبل نہیں ہیں اور کافی تف ماحول ہے اور اگر سیلریز ہیں تو سیلریز بہت کم ہیں ورنہ آپ کو انٹرنشپ ملتی ہے ٹھیک ہے سٹارٹن کے تیم مہینے بہت کم انٹرنشپ جس پر آپ گزارہ نہیں کر سکتے تو بزنس کے ساتھ آپ کی پڑھائی بھی جاری رہی یا کہ جو آپ سیلری سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آپ کے حوالے سے کہ یہ سیلری ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ کے آمدن ہی ہو رہی تھی اس بسنس میں نہیں اتنی زیادہ آمدن نہیں ہو رہی تھی ہماری لیکن جو کام کہتے ہیں کہ اپنا تھا بس وہ اپنا تھا اپنا جو چھوٹا ہو بڑا ہو ہوتا ذاتی اپنا ہے اپنا ذاتی ہونا چاہیے یہ ہماری وہ جو تھی کہ کنڈیشن تھی جہا مطلب ہمارے دوستوں کی جو ہمارے سب جو کرنے کا وجہ ارسلان آپ ہی نہیں سمجھتے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے گریجویشن کیا اور اس کے بعد ایک اچھی آپ کی جاب ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کے فیملی میمبرز ہوتے ہیں آپ کے دوست احباب جب آپ نے ایک فرائز کا بزنس سٹارٹ کیا ایک چھوٹے پیمانے پر تو لوگوں کی تو آپ کو بتا ہے نیگٹیوٹی تو ہوتی ہے کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں وہ کیای سے فیس کیا جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف آپ کی اچھائی میں ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں برائی میں آپ کو ڈاؤن سائزنگ جب آپ کو دہر سی بات ہے ہم لوگوں نے جب سٹارٹ اپ لیا تھا بزنس کا تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں جب گھر پر بتایا کہ میں یہ سسٹرم کر رہا ہوں تو گھر والے بزار تو بہت خوش تھے لیکن وہ مایوس بھی تھے کہ ہم نے بچے کو لاکھوں روپے لگا کے جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ پر کھڑا کیا کہ وہ اچھی جوب کر سکے یا اچھی اپرشونیٹی کیونکہ میرے والد اور والدہ وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے جو بچے ہیں وہ پڑھے پڑھ جائیں اور اچھے پڑھنے کے بعد بھی جب پاکستان میں اس چیز کی ویلیو نہیں ملتی اس کے حساب سے ویلیو نہیں ملتی تو لوگوں کو انکنڈیشنل آیا کہ وہ خود نہیں ہیں ابھی پچھلے دنوں سینز آیا تھا کہ سٹوڈنٹ نے خود پشی کر لی وہ کس وجہ سے کیا حالات تھے وہ اس کو خود کو پتایا یا اس کے اللہ کو پتایا یا اس کے ماں باپ کو پتایا کہ ان کے گھر کی کنڈیشن کیسی تھی تو لوگ ایسے ڈی موٹیویٹ ہو گئے یا پھر اس طرف چلے جاتے ہیں یا پھر شورٹ کٹ ڈھونتے ہیں کرائیم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم سیدھا راستہ جو سیمپل راستہ کہ بھئی یہ گنوٹا رہی ہو مایوسی ہوتی ہے یا کہ جو بزنس آپ کا چل پڑا ماشاء اللہ سے اللہ تعالی آپ کو اور بھی کامیاب کرے مایوسی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک سکسیسفل انسان ہوں اس کو لے کر دیکھیں جب مایوسی دیکھیں مایوسی ان لوگوں کو مایوسی تو شرک اسی بھی بات ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ بھائی ہم ہیں امید کے لیے ٹھیک ہے آپ ہم سے امید لگایا ہے انسان کچھ نہیں کرتا انسان کے بعد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمت وہ اس چیز کو پکڑے رکھے تو انشاء اللہ وہ کامیاب ہوگا اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ شورٹی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی ہوگا دل کو یتین ہے تو ارسلام یہ بھی بتا دیجئے جو بزنس آپ کا ہے جہاں پر آپ کا یہ سیٹ اپ ہے پورا تو اب وہ continue ہے یا اس کو مزید آگے بڑھانے کا بھی آپ کا ارادہ ہے دیکھیں جب ہم لوگوں نے سٹارٹ اپ لیا تھا اور جس کے ساتھ سٹارٹ اپ لیا تھا ہماری اس سے کچھ میس اندرسٹینڈنگ اور میس کمیٹمنٹ کی وجہ سے مجھے وہاں سے جگہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنی پڑی کیونکہ ازار سی بات ہے آپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہر جگہ آتے ہیں بلکل لوگ آئے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں نہیں ہوں کیونکہ لوگ مجھ سے موٹیویٹس کے متاثر ہوکے وہاں پر آ رہے تھے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی پڑا سا انتظار کر لیں انشاءاللہ میں اپنے نئے سیٹ اپ کے ساتھ کسی اور جگہ پر اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے مجھے بتا دیں کہ بھائی یہ جگہ اچھی ہے یہ جگہ اچھی ہے کیونکہ میں جو ہے وہ پلیس ٹون رہا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں پہ میں اپنا بزنس کو سٹارٹ اپ لے سکتوں دوبارہ سے ٹھیک ہے اپنڈ ڈاؤنز جو ہوتے ہیں وہ ہر بزنس کا حصہ ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کہ ڈی موٹیویٹ ہو کے میں ابھی چاہتا کہ سب کچھ بند کر کے گھر پہ بیٹھ جاتا ٹھیک ہے لیکن یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں ہمارے دوستو یاروں کی جو وہ ہمت دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوگا اللہ بہتر کرے گا تو کر انشاءاللہ اب تیرا نام بن گیا لوگ تب سے متاثر ہو گئے میری کہ ہوا ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کڑوڑوں یوبھ بند کر دے گا تو ہزاروں لاکھوں یار کڑوڑوں یوتھ مطلب جو مجھے دیکھ کے انسپائر ہوئی تھی کہ ہاں یار ہے چھوٹا موٹا کام ہے تو کر لیتے ہیں تو وہ اُن بیشاروں میں انکرام کروں گا جب اپ نے اپنے گریجویشن کمپیٹ کیا اور آپ کی چھوٹی سی ویڈیو آرے لئے ہو تھی جس کے بعد تمام تر میڈیا ویمبر اور میڈیا نمائندگان وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا بہت سارے آپ کی ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے میں آرہی ہیں تو جب لوگ آپ کی طرف آئے اور جب لوگ آپ سے ہی سوال کر رہے تھے کہ یار آپ تو اتنے ماشاللہ سے پڑے لکھے ہیں تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح کی اکثر چیزیں ہوتی ہیں پھر کس طرح سے ان کو فیس کرتے ہیں زائر سی بات ہے وہ میری جگہ پہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں فیملی پہ کہ انسان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہیں کوئی اپنی خوشی سے جو ہے وہ اس طرف نہیں آئے گا کہ یار میں گریجویٹ کر کے میں جو ہے فرائز کا ٹالرہ میں اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹیوے مطلب بہت چھوٹا بزنس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جب آپ کامیابی کی طرف نکلتے ہیں تو لوگ صرف آپ کے ساتھ وہ جھنڈا پکڑنے کے لیے زیار سی بات ہے جب مجھے لوگوں نہیں اٹھایا لوگوں کا پیار محبت تھا کہ مجھے لوگوں نے رات ہی رات پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا دیا اچھا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بہت سارے چیز ہوتی ہیں شوق ہوتے ہیں کیا کیا شوق تھے کیا بننے کا شوق تھا کہ بڑھا کر یہ بنوں گا کچھ تو ہوگا پروفیشنلی میں دوہزار چودہاں سے فوٹاگروفی کر رہا تھا پروفیشنلیزن سے ٹھیک ہے اور میرے پاس اپنا کیمرہ ساپ ایکیوپنٹ میرے ماشاءاللہ اپنا تھا بڑھ کنڈیشن ایسی آگئی تھی دوہزار اٹھارہ اور انیس کے درمیان اٹھارہ اور سترہ کے درمیان کہ مجھے اپنا ایکیوپنٹ بیچنا پڑا کیونکہ میرے پاس میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے شوق ہوتے ہیں جو انسان کو دبا دیتے ہیں دبانے پڑتے ہیں تو میں نے ایسے بہت سارے خواب اپنے دبائیں ہیں لیکن انشاءاللہ ان خواب کو میں پورا کروں گا میری ایک ہی ایک پروفیشنلزم میں فٹوگرفی کرتا تھا پارٹنایم کبھی کبھی شروع سے شوق تھا میرا لیکن میں اس چیز کو کبھی بھی اُبھار نہیں پایا اور اگر یہ موقع مل جائے آپ کو کہ آپ اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے کون چاہے گا کہ اس کا شوق پورا نہ ہو یا اس کی ڈریمز پورے نہ ہو تو میں تو کوشش کروں گا کہ اگر میں ابھی نہیں کر سکتا اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان فیوچر جو ہے میں اپنی ان ست چیزوں کو پورا کر سکتا ارسلان آپ کے بارے میں یہ بھی سنیا ہے کہ آپ فوتیگرافر تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ ایک بہت اچھے سنگر بھی ہیں تو گانے وغیرہ گانے کا بھی شوق ہے کون سا اثر سنگر اس سے بہت زیادہ متاثر ہے میں جو ہوں وہ سب سے زیادہ متاثر جو ہوں وہ آبدہ پرمین سے آبدہ پرمین جو ہے وہ ہماری مطلب میڈیا اور ہمارے جو پاکستان کے وہ ایک نامی گرامی نام ہے آچھا آبدہ پرمین کیلئے کوئی اچھا اٹریبیٹ دینا چاہیں کوئی اچھے سانگ ان کا ہی کہیں گے یا کوئی اور سا گائیں گے ان کا ہی کہوں گا میں زہر سی بات ہے چلیں یہ بھی اچھا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک اچھا سا ٹریبیٹ دینا چاہیں گے آپ دہ پرمین کو تو ارسلان سے سنتے ہم کی آواز میں ایک اچھا سا سانگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تُو نے ماشاءاللہ بہت اچھے میں کلیپنگ بھی کروں گی بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ سے اور میں یہ ہی چاہوں گی کہ ان فیوچر آپ ایک بہترین سے سنگر بن کر بھی ابریں اور ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں اچھا آپ کا یہ نہیں دل چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مجھے اچھا سا پلیٹ فارم ملے اور میں پرمینز دوں دیکھیں پلیٹ فارم جو ہے اب ہر کسی کو تو نہیں ملتا بڑے کسمت والے ہوتے ہیں جن کو پلیٹ فارم ملتا ہے یا پھر بہت محنت لگتی ہے میں محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس چیز کے لیے بھی اپنے لئے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی بھی دوستو یاروں کے لیے بھی ہر چیز کے لیے زارسی بات ہے جب آپ ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں تو میرے جیسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے ہی فیملی ہے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تو ان کے لیے بھی مجھے پھر دل کرتا ہے کہ یا ہاں یا کی میرے سے بہت زیادہ امید ہیں تو میں کچھ کروں کچھ کروں یا پھر ایسے جب زاہر سی بات ہے پہلے فیملی دوست ہے اور پھر اب جو ہے وہ جو ہے میرسا بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انشاءاللہ اوپر آئے یہ کسی جگہ پر کھڑا ہو اچھا ہر سلام یہ ہوتا ہے کہ آج کل ماشاءاللہ سے ہمارے جو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں بھی ہے ماشاءاللہ سے اور جو نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن مین مددہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت جب بھی ہو جاتی ہے انسان کی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھا بیزنس ہو یا ایک اچھی جوب ہو تو ایسے نوجوان جن کو جوب نہیں مل رہی ان دنوں اور وہ فارغ بیٹھے میں ہیں تو ان کو یہ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کے ان کو بھی کوئی چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے دیکھیں جوبز کا جہاں تک کا تعلق ہے پاکستان سے تو جوبز سے جو ہے وہ کم ہے کیونکہ ایک تو کوویڈ نائنٹین بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے جوبز کی بہت کلت ہے پاکستان میں شروع سے ہی رہی ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمت مت آ رہے ہیں تھکار کے گھر پہ مت بیٹھ جائیں کوشش کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکزاد ہے وہ جو ہے وہ آپ کو دے گی ہے اور نوازے گی تینشن کی بات نہیں ہوتی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی اگر آپ چھوٹا موٹا بھی کوئی کام کریں گے تو لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا دو چار باتیں کریں گے لیکن جب آپ کو اس سے اچھے آران ہو رہا ہوگا آپ اپنے فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوگے جو ہے وہ آپ اپنے اخراجات اور آپ یونیورسٹی کے خرچے پورے کر رہے ہوگے تو اس سے کوئی 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 کچھ کوئی نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے جس دو جو آپ کچھ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں جس کے آپ خواہش رکھتے ہیں بس وہ کریں انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا ماشاءاللہ سے آپ کے ہوسٹ میں بہت بلند ہے آخر میں اپنے انیویورسٹے بھی ہی کہوں گی اور ناظرین جیسا کہ ایک سکسیسفل سٹوری ہمارے ساتھ موجود تھی اور ارسلان ان تمام تر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے جو کہ اپنے ہوسٹے جن کے پست ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں رک جانا چاہیے اور ہمیں جو ہے آگے ویٹ کرنا چاہیے کہ ایک اچھی نوکری مل جائے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے ایک چھوٹے پیمانے پر جیسا کہ انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور آج بھی یہ مطمئن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بیشک تعلیم و تربیت ضروری ہے آپ کے لیے لیکن ایک گریجویٹ بندے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو فوراں کے فوراں جاب مل جائے تو یقینین ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جن کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ارسلان انہوں نے بھی بتایا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ایک فرنچ پرائز کا انہوں نے کاروبار سٹارٹ کیا اور اب جو ہے وہ ایک سکسیسپول انسان ہے اور آئندہ آنے والی دنوں میں ایک بڑے پیمانے پر یہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو آگے بڑھنے سے روکیں نہ ان کو اُلٹی سیدھتانے نہ دیں کیونکہ نیگٹیوٹی جو ہے وہ نیگٹیوٹی کو ہی پروموٹ کرتی جتنا آپ پوزیٹیو رہیں گے پوزیٹیوٹی بڑھے گی اور ایک اچھے لوگ اُبھر کر سامنے آئیں گے تو دینکیو سو مچ ارسلان تب ویورز اینڈ میں جاتے ہوئے یہ ہی کہوں گے آپ لوگوں سے کہ نیکس شو میں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت جیجئے گا سنا کریم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی